موسیقی جو آج میں بتا رہا ہوں وہ بات کریں گے بریسٹ اپلاںٹ کے بارے میں بریسٹ اپلاںٹ کے بارے میں اکسر پیشنٹ مجھ سے ایک قوشن پچھتے ہیں کہ یہ بریسٹ اپلاںٹ ہے یہ کتنے سال کے لیے ہوتا ہے یا پیشنٹ انسان کب بدلنا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی لائف ہوتی ہے دیکھیں جو ہم اپنے کلینک میں اپلاںٹی یوز کرتے ہیں وہ موٹیوہ کا اپلاںٹ ی scene بیسٹ کوا لیٹی اپلاح 89 اپلا� اپلا انسان خاص لے دنیا کا بہت سے پیشنٹس کو یہ گلت فیمی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بریسٹ امپرانٹ کر آیا تو وہ ہمیں دس سال بعد بدلوانا پڑے گا ایسا نہیں ہے جیسے مالو اگر آپ نے ٹی وی لیا تو اس کی ایک دو سال کی ورنٹی ہوتی ہے لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ اس کو دو سال بعد آپ کو بدلوانا پڑتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس طرح سے جو ورنٹی کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو امپرانٹ میں کوئی خرابی ہوئی تو کمپنیوں سے ریپلیس کرے گی فری آف کورس دس سال کی دیتی ہے لیکن امپرانٹ سالوں سال چلتے رہتے ہیں امپرانٹ عام طور پر ریپلیس کرنا پڑتا ہے کہ جب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ایج ہونے کے بعد مالو آپ نے تیس سال میں یا پچیس سال میں امپرانٹ کر آیا اور اب آپ کی ایج 45 years ہو گئی ہے تو پھر امپرانٹ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بریسٹ کا سائز پڑھنے لگتا ہے تو امپرانٹ ڈھیلا پڑھنے لگتا ہے بتا اس کے اوپر سکن ہے وہ ایج تھوڑی ڈھیلی پڑھنے لگتا ہے اور آپ کو بڑے امپرانٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ امپرانٹ تھوڑا سا نیچے کے اور لٹک جاتا ہے گریوٹی سے تو آپ کو اس کو ہٹا کے بڑا امپرانٹ ڈالنا پڑتا ہے اس سے بڑے سائز کا اس لئے امپرانٹ کو بڑے سائز پڑھنے لگتا ہے اس میں لاکھوں لاکھوں مہین لاکھوں سے مہین لاکھوں کو یہ ڈل چکا ہے اور اس میں کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس سے کسی بھی طرح سے ڈریں جب یہ امپرانٹ ایک بار ڈال دیا جاتا ہے تو پھر یہ سالوں سال چلتا رہتا ہے اس میں کسی بھی طرح ہے کہ آپ کو دکھت نہیں آتی آہ سونوگرافی کرانے میں کوئی دکھت نہیں آتی اس کا میموگرام کراتے ہو مطلب ہے کہ کوئی ایکزامنیشن کراتے ہو اس میں بھی دکھت نہیں آتی اور امپرانٹ میں کسی طرح سے ایک اور بڑا یہ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کنھی جائیں گے کنھی چھوٹ لگ جائے امپرانٹ میں تو وہ دکھت نہیں آگی یہ اتنا جادہ سٹرونگ ہوتا ہے امپرانٹ اس کو آپ کتنا بھی تیز دب آلو کہیں فیکٹ ہو کہیں اس کو چھوٹ لگ جائے ڈائریکٹ بلو لگ جائے ٹرومہ ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ بریسٹ امپرانٹ کے بارے میں ہم کو بتانا چاہتے ہیں سے کوششن لگ کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جس میں اور بھی ہم اس کے فیمیلز کی اور جو سرجریز ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں